اچھا تو یہ ہمارے پاس نے بیسکلی بی ایس ٹی کا انسرٹ فنکشن انسرٹ فنکشن کو دو حصوں میں توڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ اس پہ بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے پہلے جو مین اصل فنکشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا صحیح ہوں ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے تو انیشلی تو ہمارا روٹ جو ہے بیسکلی وہ ایمٹی ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے لیکن ہم نے ٹری تو کریئٹ کر دیا لیکن ٹری ہمارا بھی ایمٹی ہے صحیح ہے تو ہم جو اس کی انیشلی جو روٹ ہوگی وہ ہم یہاں پہ پروائیڈ کریں گے صحیح ہے جو کہ انیشلی کیا ہوگی نل ہوگی ٹھیک ہے وہ ہم کیسے پروائیڈ کریں گے وہ بات کی بات ہے بھی ب experiênciaasma کیونکہ انیشلی کیونکہ انیشلی کیوںھے přین ساتھ کرنے کے بنائے لیئے نا ہمیں اپنے پروائیڈ کرنے پڑے گے ٹھیک ہے اس پہ بھی آگے بعد میں آتے ہیں کیونکہ جن کی پروائیڈ کرنے پڑے گی، کیا سیاہ بھی انیشلی، ہمیں پتے ہیں بھی اسٹی کا اوبجیکٹ بنائیں گے بینری وصف انیشلی پروائیڈ کرنے ہز ہوگی ٹھیک ہے oqu منی پروائیڈ کرنے ساتھ ہوں ٹک ہے گے وہ ہم پاس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو پہلا جو چیک آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ if the tree is empty صحیح ہے return a new node یعنی اگر tree empty ہوگا ڈائریکٹ ہم ایک خالی node provide کر دیں گے صحیح ہے ہماری صرف ایک ابھی تک root node بنی ہوگی تو یہاں پہ یہ وہی کہہ رہے کہ اگر root جو ہے وہ null ہے صحیح ہے یہاں پہ نہ بلکہ ایک کام کرتے ہیں اس کو root کے بجائے node کر دو سیمپل سیمپل صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے یا بلکہ اس کو root رہنا تو ایک صحیح ہے اصل میں یہ والی جو root ہے نا basically یہ اصل class والی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ وہ نہیں ہے یہ اصل میں آپ ہے function والی اس کو یہاں پہ change کر سکتے ہیں یہ اصل کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی اس کو node کر کے سے بات کر لیتے ہیں بعد میں اس کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یا ایک کام کرو یہاں سے اس کو direct rename کر لیتے ہیں اور نہ سمجھنے میں نہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پہ scene جائے گی ہم insert کرتے ہوئے نا ہمیں node پاس کرنے پڑے گی صحیح ہے ہم جس کے نیچے پاس کر رہوں گے initially ہمارا tree empty ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ root node پاس کریں گے صحیح ہے root کا جو basically variable ہے جب یعنی جب binary search tree کا ہم object بنائیں گے تو root node جو ہے وہ null set ہوگی صحیح ہے اب ہمیں پہلی node ڈالی ہیں جو کہ ہماری کیا ہوگی root node ہوگی صحیح ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ root node provide کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ root node provide کریں گے جو کہ null ہوگی اور یہاں پہ اس کی key provide کر دیں گے ہمیں root node کی key کیا رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آکے چیک کریں node ہماری null ہے کے نہیں ہے صحیح ہے جو ہم نے pass کری ہے جو ہم initially ہم root node pass کریں گے جو کہ یہ null ہوگی تو یہ والا block چل جائے گا صحیح ہے یہاں پہ ایک نئی node بن جائے گی جو ہم نے key provide کری ہوگی اس کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور ایک سیکنڈ ہاں صحیح ہے ہماری وہ نئے key بن جائے گی صحیح ہے اور ہم اس کو نہ return کروا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ یاد رکھنا possible ہے نیو سے میری خالص ہے ٹھیک ہے اچھا اب مان لو ہم نے root node ڈال دی صحیح ہے مثال کے طور پہ ہم نے سب سے پہلے 60 ڈال لیں جو میں نے test case بنایا ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں سب سے یہ pre order ہے traversal اس کا in order یہ post order اور یہاں پہ پھر ہم نے اس کے بعد 20 جو تھا اس کو delete کر رہا ہے صحیح ہے یہ یہ start کے بعد ٹھیک ہے اور پھر اس کا pre order traversal کروا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ان سب پہ بعد میں ہوں گے خیر تو insert ہم نے سب سے پہلے start کرا صحیح ہے ساٹ اسی insert ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرا اس کے بعد ہم نے 20 insert کرا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ جا کے ہمارے پاس کہ کہ کہاں گیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو جب ہم 20 insert کریں گے تو سب سے ہم initially ہمیشہ نہ insert کے function میں root node پاس کریں گے ٹھیک ہے اصل میں ہم جس function کو call کریں گے نا وہ یہ والا function نہیں ہوگا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ private رہے گا ٹھیک ہے ہم جس کو call کریں گے نا وہ یہ ہوگا insert key ٹھیک ہے ہم صرف key پاس کریں گے صحیح ہے اور یہ کیا کرے گا یہ this.root کو چلائے گا ٹھیک ہے اور this.root basically this.root نہیں یعنی یہ insert کو چلائے گا اور اس میں root node پاس کرے گا صحیح ہے اور جو key ہوگی وہ پاس کرے گا صحیح ہے اگر ہم initially سے لے کے چلے نا تو initially ہماری root node نل تھی صحیح ہے اور ہم نے key کیا پاس کری تھی یہاں پہ start پاس کری تھی ٹھیک ہے اور تو جب ہم initially start پاس کریں گے اور root node ہماری نل ہوگی تو یہاں پہ جب یہ اس insert function کو call کرے گا تو ہوگا کیا کہ یہاں پہ یہ دیکھے گا کہ root node پاس ہوئی اور وہ نل ہے صحیح ہے وہ نئے key بنائے گا اس کی اور اس کو root node میں ڈال دے گا صحیح جو کہ ہم نے function کو دی تھی اور یہ اسی کو return کر آکے return کروایا گا اسی node کو یہاں پہ ہمیں واپس سے وہی root node ملی اور ہم نے root node کو root node میں ہی basically place کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کو root is equal to کیوں کر رہے ہی ہی یہ اس پہ اب آئیں گے صحیح ہے basically اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم اپنی second value insert کر رہے ہیں 20 صحیح ہے اچھا اگر یہاں پہ یہ چیز سمجھ آگے تو بیسے پورا ہو جاگا میرے خاص آسانی سے ٹھیک ہے اچھا اب ہم 20 insert کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم نے واپس سے insert کی والا function call کر رہا ہے صحیح کیونکہ publicly ہمیں یہی function available ہے ٹھیک ہے جب publicly ہمیں یہی function available ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اسی کو call کر سکتے ہیں دوسرا والا private ہے وہ اس کو call یہ والا function کر رہا ہے یہاں پر اس کو ہم program والی file کے اندر سے test case کے psvm کے اندر سے ہم اس کو call نہیں کر سکتے دوسری class کے اندر ٹھیک ہے تو خیر اب ہم insert basically جو کر رہے تھے وہ 20 کر رہے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے اسی کی طرح کر رہا ہم نے یہاں پہ 20 pass کریں گے insert key کے اندر صحیح ہے یہاں پہ ہم نے insert key use کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں پہ ذرا سا gap دے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ٹھیک ہے insert key کے تو ہم نے 20 pass کر رہا صحیح ہے ہم نے کیا کر رہے اس پہ نا اب یہ بعد مہنگی کہ ڈل کیا رہا ہے this dot root کے اندر صحیح ہے یہ یہاں پہ آگا ہے this dot root کے اندر یہ آگے کی چیز یہ ڈالے گا ویسے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں ڈال کے آئے اس نے کیا کر رہا insert کا function call کر رہا اور this dot root کو اس کے اندر ڈال دیا صحیح ہے اور key ڈال دی گیا 20 this dot root کے اندر پہلے سے کیا موجود تھا 60 موجود تھا اور ہم نے اب نئی key provide کری 20 صحیح ہے تو اب یہ آئے گا basically اس والے function پہ insert والے function پہ یہاں پہ node کے طور پہ کیا پاس ہوئی ہے root node جو کہ کیا تھی 60 صحیح ہے اور key ہمارے پاس کیا آئی ہے ابھی key ہمارے پاس 20 نہیں کیا آئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس root node آئی ہے یہ اس بار کیا ہے null نہیں ہے ٹھیک ہے اس بار اس میں 60 موجود ہے تو یہ والا block تو چلے گئی نہیں اگلے block پر آئیں گے کہ ہم چیک کریں گے key اس سے چھوٹی ہے بڑی ہے ٹھیک ہے key ہماری کیا تھی 20 تھی یہاں صحیح ہے اور root node میں ہمارے پاس 60 موجود ہے تو node کی کی کیا ہے 60 اور جو ہم نئی کی ڈالنے چاہ رہے ہیں وہ 20 ہے تو وہ چھوٹی ہے تو یہ والا حصہ چل جائے گا تو ہم کیا کریں گے node.left میں صحیح ہے اب node node ہمارا کیا تھا root node تھی ابھی تک ٹھیک ہے ہم نے root node پاس کری تھی ٹھیک ہے اور root node null نہیں تھی تو یہ چلا نہیں تھا آگے یہاں پر چیک کر ہم نے key جو ہم نے پاس کری یہ وہ root node کی key سے چھوٹی ہے ہاں چھوٹی ہے یعنی اس کے کہاں پہ جائے گا left میں جائے گا تو ہم نے کیا کہا root node کے left میں کیا کرو insert کو insert کرو صحیح ہے اب ہم root node کے left میں insert کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ کر رہے تھے نا dis.root کر کے insert کر رہے تھے کہ root میں کیا insert کرنا اب ہم یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ root node کے left میں کیا insert کرنا اب یہ پورا recursively call ہوگا وہاں تک ٹھیک ہے اُلڑا صحیح ہے تو یہاں پہ اب کیا ہوا insert ہم نے یہاں پہ کرا کہ root node کے left میں تو null تھا ابھی تک ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک صرف 60 ڈالا تھا 20 ڈال رہا ہے ٹھیک ہے ابھی تک ڈالا نہیں ہے تو root node کے left red دونوں میں ویسے null ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کر رہا root node کے left میں کہا root node کے left میں کیا کرو insert کرو insert کیا کرنا ہے node.left صحیح ہے یہاں پہ ہم نے کیا پاس کری دوسری node اس بار پاس کری جو کہ null تھی root node کے left null تھا نا اور ہم نے کیا پاس کر رہا 20 پاس کر دے جو ہماری نہیں کی تھی یہ فنکشن دوبارہ چلے گا صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ recursively call ہو رہا ہے اور اس بار ہم نے کیا پاس کر رہا ہے root node کے left جو کہ null ہے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس null آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے insert میں node کے طور پہ null پاس کر رہا ہے اور کی ہم نے پاس کری ہے 20 تو node ہماری یہاں پہ null تھی تو کیا کریں گے ہم نئی کی نئی node بنا دیں گے اس کی کو لے کے اور اس کو node میں insert کروا دیں گے اور اس node کو کیا کریں گے return کروائیں گے جب یہ return ہوگا تو یہ یہاں پہ یہ اصل میں اس بار یہ والا فنکشن call کہاں سے ہوا تھا null کے ساتھ اور 20 کی کے ساتھ ایک سکند ہاں سے ٹھیک ہے یہ فنکشن null کے ساتھ اور 20 کی کے ساتھ کہاں سے call ہوا تھا یہاں سے call ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا ہم نے کیا کر رہا تھا کہ null پاس کر رہا تھا اور 20 کی دی تھی صحیح ہے اور node کیونکہ null تھی تو ہم نے کیا کر رہا تھا نئی key بنا نئی node بنا لی تھی اس کی کو لے گے اور اس کو null والی node میں insert کر دیں تو اب وہ node جو تھی وہ null نہیں رہی اور اس node کو اب ہم نے return کروایا اور وہ return ہوگی یہاں پہ جا کر ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے یہ اصل میں call ہوا تھا if کے اس سے ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پہ جا کے return ہوگا صحیح ہے یہ node ہمیں واپس سے ملے گی insert کیونکہ کیا کہتے ہیں node return کرتا ہے insert کا method ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے node return کری تھی تو یہاں پہ ہم نے return کرا صحیح ہے اور actually میں ہم نے جو null چیز پاس کری تھی وہ کیا پاس کری تھی node.left یعنی root کا جو left پاس کر رہا تھا وہ null تھا وہ ہی پاس کر رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں کیا مل ہے root.left کے اندر صحیح ہے root.left جو تھا basically وہ ہم نے null پاس کر رہا تھا ٹھیک ہے مگر اب کیا ہوئے اب اس کے اندر value store ہو گئی ہے وہ ایک نئے node بن چکا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم root.left as a node کے طور پہ return کروا رہے ہیں اب ہم نے کہا root.left جو node بن چکا ہے اس کو تو کس میں insert کروا دو root.left میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ چیز یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے root.left میں 20 آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرا کہ کیا return کروا دو return کروا دو node node کیا تھا ہمارا root تھی ٹھیک ہے تو root ہماری return ہو جائے گی کہاں پہ یہاں پہ return ہوگی ٹھیک ہے root ہماری یہاں return ہوگی اور کس میں store ہو جائے گی this.root میں صحیح ہے تو یہاں پہ یہ return کا یہ چیز اگر سمجھ آ جائے گا تو بہترین ہے آگے کی پوری اس طرح logic بنا بنا کے خود سے کر لینا صحیح ہے code تو میں دے دوں گا اس طرح ایک ایک بتاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک صحیح ہے اس طرح اس طرح پروگرام کا جو test case بنائے تو وہ بتا دے رہا ہوں کیا کر ہے ٹھیک ہے اچھے یہ گیسی string print کروا لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ کر لو footage ایک سیکنڈ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ گیسی string print کروای سب سے پہلے initially ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کر رہا کہ binary search tree کا ایک object بنایا ٹھیک ہے object بنانے کے بعد initially binary search tree کے اندر کچھ موجود نہیں تھا تو ہم pre order کریں in order کریں post order traversal ٹھیک ہے تینوں میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ root of bst null ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہی کام کریں pre order in order post order run کرنی کوشش کریں خالی tree پر تو root of bst null مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے بسیکلی جو example دیکھی تھی اس کے اندر لیٹر سے alphabets کو use کر کے tree بنایا تھا تو میں نے اس کو numbers کے طور پر mapping کر کے numbers insert کریں کربوں پر ان سورٹ کرانے کے باڈ میرے پیروこ خال کر وایا سایے بنیری ساست ہی گا پھر بنیری ساست ہی گا پسٹ ڈر ان آرڈر کال کروائے پہلے پری ڈر پھر ان آرڈر اور پھر پوسٹ ڈری بیچ میں لائن گر دیئے و ایساوڈ کرے گا ایک سگرڈ ان آسا یہاں اچھا یہاں پہ یہ پری ڈر کیا آنا چاہیے تھا یہ وہ لکھا ہے یعنی جو ایکسپیکٹڈ تھا یہاں پہ ان آرڈر ایکسپیکٹڈ گیا تھا کمنٹ کے اندر وہ لکھا ہے یہاں پہ پوسٹ آرڈر میں ایکسپیکٹڈ کیا تھا وہ لکھا ہوئے یہ سارا کرانے کے بعد لائن بریکس وغیرہ دیکھیں یہ سب یہاں پہ کیا کرانے کے بعد ٹوینٹی کی جو ہم نے انسٹ کرائی تھی صحیح ہے یہیں پر سیکنڈ میں انسٹ کرائی تھی تو اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ڈیلیٹ کروا رہے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کروانے کے بعد دوبارہ اس کا پری آرڈر کر رہے ہیں بائنری سرچی کا پری آرڈر کال کروا رہے ہیں صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیسٹ لائن پرنٹ کروای تھی اس کے بعد بائنری سرچی کا اوبجیکٹ بنایا اور خالی ٹری کا ٹریورسل کر کے دیکھا صحیح ہے ٹیسٹ لائن آگئی خالی ٹریورسل آگئی اس کے بعد ہم نے ویلیوز انسٹ کروای کچھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کا پری آرڈر صحیح ہے ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر کال کروا ہے صحیح ہے چاہو تو اس ٹری کو بی ایس ٹی کی اس کو ایک دن اگزیمپل بھی سالف کرنا چاہو تو کر لے اس کو لائک پیپر پر اس کو ان آرڈر اسی آرڈر میں ویلیوز کو انسٹ کروا نا اور بی ایس ٹی کریٹ کر کے دیکھنا اور پھر چیک کرنا تمہارا اس کا پری آرڈر ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر اس کے برابر آ رہے گی نہیں ٹھیک ہے تو ہم نے خیر یہ تین چیزیں تین ٹریورسل کر آئے تھے پری آرڈر ان آرڈر پوسٹ آرڈر تو یہاں پہ یہ وہ آگئے پری آرڈر ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا گرا کہ ٹوئنٹی کو ڈیلیٹ کروایا اور اس کے بعد دوبارہ پری آرڈر کو کال کروا دیا ٹھیک ہے تو یہ وہ ہو گیا صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیلیٹ پہ بھی آتے ہیں ڈیلیٹ پہ بھی آتے ہیں